اسلام علیکم ویلکم ٹو یاس کچن آج ہم بنائیں گے گھر پر ہی خلاقن جسے آپ ملک کیک بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہیزی ہوتا ہے ضرور ٹرائی کریں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر تقریباً تین لیٹر دودھ میٹیم فلم پر پکنے کے لئے رکھ دیا تھا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک رہا ہے اسے ہمیں ہاف ڈکریز ہونے تک اسی طرح سے پکاتے رہنا ہے اگر آپ چاہیں تو لوہی کی کڑائی بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر نون سٹک کا یوز کیا ہے اس طرح سے یہ سٹک ہو رہا ہے جو ملائی آ رہی ہے آپ دودھ میں ہی ملاتے جائیں جو سائٹس میں ہیں اسے بھی آپ اس طرح سے سپون سے جو ہے سکریش کر کر دودھ میں ملاتے جائیں میں دودھ کو پھوننے کے لئے یوز کر رہی ہوں فٹکری ٹھیک ہے تین پنچ اتنا میں نے یہاں پر لیا ہے اسے ہمیں اچھے سے میچ کر کر اس کا پاورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ چاہیں تو لیمن جوز بھی لے سکتے ہیں یا پھر وینیگر میں نے یہاں پر اسے پاورڈر بنا کر رڑک لیا ہے مولڈ کو بھی ہم گریز کر لیں گے گھی سے یا تیل سے اور اسے سائٹ میں رکھ دیں گے آپ کون سے بھی سائز کا مولڈ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو ہے ہاف ہو گیا ہے پک پک کر دودھ اب ہم یہاں پر جو ہم نے باریک سائز سے پیس لیا تھا ون ون پینچ کر کر ایٹ کرتے جائیں گے اور اچھی طرح سے اسے مکس کرتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا پھوٹن میں لگا ہے دودھ اسی طرح سے ہم ایک پینچ ایٹ کریں گے یہ دیکھیں اگر آپ لیمن جوز اس میں ایٹ کریں گے تو اس میں آپ پانی ملا کر ایٹ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا کر کر یہ دیکھیں جو ہے وہ پھوٹنے لگا ہے بس اب ہمیں اسے گاڑک ہونے تک پکا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پر سارے فٹکری کو ایٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک رہا ہے اور تک ہو رہا ہے جو اس کے دانے بن رہے ہیں وہ چھوٹے سائز کے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہونے تک ہمیں اسے پکاتے جانا ہے تھوڑا زہ اس میں ٹائم لگتا ہے خلقن بننے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو سائٹس میں ہیں آپ اسے اچھے طرح نکال لیں ملائی جو اپنے سائٹس میں آتی ہیں اسے اچھے سے اس میں دودھ میں ہی مکس کرتے جائیں یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گیا ہے اور یہ دانے دار بن کر رڈی ہو گیا ہے اس ٹائم پر ہم شگر ایٹ کرتے جائیں گے میں نے یہاں پر تقریباً پہلے ون کپ لیا ہے ایک ساتھ اگر آپ ایٹ کر دیں گے تو شگر کا جو پانی ہے ایک ساتھ ریلیس ہونے لگے گا تو آپ کیا کریں تھوڑا تھوڑا کر کر شگر ایٹ کریں اور اس کو اچھی طرح سے شگر کا پانی سوکنے تک آپ کو اسی طرح سے پکاتے جانا ہے اور شگر ایٹ کرتے جانا ہے میں نے یہاں پر تین لیٹر دودھ کے خلاقن بنانے کے لیے شگر کا یوز کیا ہے ون کپ پلس کارٹر کپ کیونکہ جو دودھ ہے تھوڑا سا میٹھا ہی ہوتا ہے تو شگر آپ اپنے اکارڈنگلی ایٹ کر سکتے ہیں دودھ پک پک کر جو ہے تھوڑا سا اس میں میٹھاس آ ہی جاتی ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر ون کپ ایٹ کر دیا ہے میں نے یہاں پر دوسری کڑائی میں لے لیا ہے چھوٹی سی ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے اسے میں ٹرانسور کر لیا ہے کیونکہ اس کی کونٹیٹی کم ہو گئی ہے پک پک کر بس اسے ہمیں اور یہاں پر میں نے کوٹر کپ شگر کا یوز کیا ہے اسے بھی میں نے بیچس میں ایٹ کیا ہے بس سیم جو ہے پروزس اسی طرح سے آپ کر دے جائیں شگر ایک ساتھ ایڈ نہ کریں ونہ زیادہ ٹائم لگے گا اس کا سیرپ سوپنے کے لیے ٹھیک ہے بس اسی طرح سے ساری شگر کو آپ اسی طرح سے ڈال کر اس میں پکا لیں لاسٹ میں ہم ایٹ کریں گے دیسی گھی ٹو ٹیبل سپون میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے بس اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں اگر آپ چاہیں تو تھوڑے سا الائچی پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر کیسر ایٹ کریں بس فلم کو آف کر دیں اب ہم اسے مولمر نکال لیں گے آپ کون سے بھی ٹائپ کا مول لے سکتے ہیں یا پھر آپ اسی طرح سے گرما گرم خلاقا سرف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی بہت جیدہ مزیدہ لگتا ہے کھانے میں بس آپ اسے تھوڑا سا ٹائپ کر لیں الیمینیم فائل سے آپ اسے کور کر لیں یا پھر لیٹ سے تقریباً چار سے پانچ گھنٹوں کے لیے میں نے اسے رکھ لیا تھا بس آپ اسے نکال لیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے بس ہم اسے ڈی مول کر لیں گے تھوڑا سا اس طرح سے کیا کریں اسے لوس کر لیں نائف کی ہلپ سے یہ دیکھیں بہت ہی ایزلی یہ نکل چکا ہے اور اچھی طرح سے سیٹ ہو گیا ہے اب آپ اسے پیسز کر لیں آپ اپنے حساب سے چھوٹے یا بڑے پیسز کر سکتے ہیں اور اسے گانش کر لیں پسٹا بادام کے ساتھ یا پھر سلو فائل بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں جیسے بزار میں ملتی ہے اس سے بھی زیادہ فریش آپ گھر پر بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے بنانے کے لئے لیکن یہ بہت ہی زیادہ مزیدار ہوتی ہے آپ اسے اس طرح سے ضرور ٹرائے کریں دیکھیں بہت ہی اچھی بن کر ریڈی ہوئی ہے سوفٹ سی میں آپ کو توڑ کر بھی بتاتی ہوں کہ یہ کتنی سوفٹ ہے جیسے ہی آپ موں میں ڈالیں گے وہ گھل جائے گی اگر آپ چاہیں تو اسے زیادہ کانٹیٹی میں بنا کر سٹور بھی کر کر رکھ سکتے ہیں بس آپ اسے فریش میں رکھ دیں آپ یقین مانیے بہت ہی فریش بن کر یہ ریڈی ہوتی ہے اگر آپ باہر سے لینے جائیں گے تو اتنی فریش آپ کو نہیں ملے گی گھر پر اس طرح سے بنا اگر اسے پیچھے لگی تو پلیس لائک کر دیں چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو کر دیو زیادہ سے زیادہ فریش اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں انسٹرگرام پر بھی مجھے فالو کر لیں thanks for watching